السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے سوال یہ ہے جھنگا کھانا حرام ہے یا حرام بہت سے کہتے ہیں کہ حلال ہے اور بہت سے کہتے ہیں حرام ہے اگر سچ کیا ہے یا صحیح کیا ہے قرآن عدیس کی روز میں جب آپ اس کا کھلا سا کیجئے یہ ایک بھائی ہیں جو کہتے ہیں جھنگا کھانا حلال ہے یا حرام دھنگا ایک قسم کی مچھلی ہے اچھا جو لوگ حرام کہتے ہیں وہ اس کو مچھلی بھی نہیں کہتے ہیں اس کو کیڑا اوڑا پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں تو بہرحال یہ سمندر کا ایک جانور ہے اور اس کو بہت سارے لوگ کھاتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو جو لوگ حرام کہتے ہیں وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں اللہ علم ہمارے سامنے ایسی کوئی بنیاد نہیں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم اس کو حرام کہ سکیں اور کھانے پینے کے مسئلے میں یہ اصولی بات ذہن میں رکھ لیں کہ اصل حلت ہے زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ نے ہمارے لئے پیدا کی ہیں تو بائی ڈیفالٹ ساری چیزیں ہمارے لئے حلال ہوں گی جو بندہ حرام کہے گا اس کو دلیل دینا پڑے گا تو جو بھی چیز ہے یہ جھنگا جو آپ پوچھ رہے ہیں تو یہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل ہمارے سامنے نہیں اور جب حرام ہونے کی کوئی دلیل ہمارے سامنے نہیں تو یہ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کھانا حلال ہے جائز ہے جو لوگ کہتے ہیں حرام ہے وہ قرآن کی کوئی آیت بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بتائیں اس کی حرمت پر تو ٹھیک ہے اگر وہ بتاتے ہیں تو اچھی بات ہے ان کی بات ماننی چیزیں لیکن اگر وہ ایسی کوئی دلیل نہیں دے پا رہے ہیں تو پھر اس کو حرام آپ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ جائز ہوگا ہماری نظر میں اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے اسے کھا سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں جو حرام کہتا ہے اس سے جا کے دلیل مانگیں لیکن یاد رہے کہ یہ معقولات یعنی کھانے پینے کے معاملے میں یہ اصول ہے کہ اس میں اصل یہ ہوتا ہے کہ سب چیزیں جائز ہوتی ہیں حرام کہنے کے لئے دلیل چاہیے یعنی بائی ڈیفالٹ سب جائز ہوتا ہے حرام کہنے کے لئے دلیل چاہیے لیکن عبادت کا مسئلہ اس کی الٹا ہے عبادت میں اصلاً سب ناجائز ہوتا ہے کی دلیل آپ کو ملے تو دینی مسائل میں عبادت میں آپ اتنا ہی کریں گے جتنا قرآن و حدیث سے ثبوت ملے جہاں ثبوت نہیں ملے گا وہ عبادت آپ نہیں کر سکتے لیکن عبادت کے علاوہ معاملات میں کھانے پینے کے معاملے میں اصلاً ساری چیزیں جائز ہیں حلال ہیں حرام کہنے کے لئے آپ کو دلیل دینے پڑے گا اور یہ جو اصول ہے عبادت کا مسئلہ الگ ہے دین کا مسئلہ لگے اور کھانے پینے کا دنیا معاملہ لگے اس کی دلیل بھی موجود ہے یہ اپنی طرف سے اصول نہیں بنایا گیا ہے بلکہ اس کی دلیل ہے ایک بہت واضح دلیل مسئلہ احمد وغیرہ کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دنیا کا کوئی معاملہ ہو یعنی کھانے پینے پہننے اوڑنے پہننے کا کوئی مسئلہ ہو تو فشانکم جیسا چاہو کرو تو بائی ڈیفالٹ آپ اس کو حلال کہہ رہے ہیں اجازت دے رہے ہیں کہ جیسا چاہو کرو مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں نام لے کے منشن کر کے کہہ دیا گیا کہ اس کو نہیں کرنا ہے تو وہی چیزیں بھرام ہوگی ورنہ بائی ڈیفالٹ کیا کہا جا رہا ہے فشانکم جیسا چاہو کرو لیکن اگر تمہارے دین کا کوئی مسئلہ ہو تو میری طرف رجوع کرنا ہے تو یہ حدیث ہم کو یہ اصول دے رہی ہے کہ دینی معاملات میں ہم پابند ہیں کہ اللہ اس کے رسول سے کوئی ثبوت ملے اور دنیائی معاملات میں کھانے پینے کے مسئلے میں ہم حرام کہیں گے تب ہم پابند ہیں دلیل دیں اگر ہم دلیل نہیں دے پاتے تو وہ چیزیں خود با خود ہمارے لئے حلال ہوگی تو جھینگا جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے حرام ہونے کی چونکہ کوئی دلیل سامنے نہیں ہے اس لئے خود با خود یہ حلال ہے جو لوگ کہتے ہیں حرام ہے ان سے آپ دلیل پوچھئے اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو ہمیں بھی بھیجیے ہم کو بھی اس سے آگاہ کریں تاکہ ہم بھی اس پہ غور کریں امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں